مرحاٹ وارا کے زلے پر بھنی میں زلہ انتظامیہ نے چوکسی اختیار کر لی ہے زلہ کلیکٹر نے ایک خصوصی اجلاس طلب کرتے ہوئے حکام کو وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کیلئے ہر ممکن اخدامات کرنے اور ویگزین لینے والے افراد کو ہی زلے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے احکامات چاری کیے ہیں زلہ کلیکٹر کی ہدایت کے بعد پر بھنی میں پولیس انتظامیہ نے چیک پوسٹ خائم کرتے ہوئے ویگزین نہ لینے والے افراد کو زلے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے اتنا ہی نہیں پیٹرول پمپ مالکان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ویگزین لینے والے افراد کو ہی پیٹرول فراہم کریں گے اور پیٹرول پمپ پر ایک بورڈ بھی لگا دیا گیا ہے دوسرے جانب ڈاکٹرز نے عوام سے ویگزین لینے کی پورزور اپیل کی ہے اور ویگزین سے مطالق کسی وی خصم کی افواہوں پر توجہ نہ دینے کے لیے کہا ہے پربھنی سے ہمائے نمائندے نجیب سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر حمید القریب نے کرونا وائس کی اس نئی شکل سے محفوظ رہنے کے لیے درکار احتیاطی تدابیر و اخدامات کی تفصیلات بتائی ہیں پہلے لوگوں کو لگا ہے کہ چھوٹے بچے اس سے سیف ہے لیکن ڈیلٹا وائرس اور تھرڈ ویو کے اندر ایسا اندر لگ اندیش آئے کہ یہ ہر انسان کو انفیکٹ کر سکتا ہے پچھلے پندرہ دین پہلے ایک نیا ٹائپ کا وائرس اومکرون نام کا وائرس ساؤت افریقہ میں ملا ہے اور یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیل چکا ہے کہ دیکھتے دیکھتے 25 سے 30 لوگوں کو اٹ ایٹ ٹائم یہ انفیکٹ کرتا ہے آج اس طرح سے 1200-1300 لوگ انٹرنیشنل فلائٹ سے مومبائی ائرپورٹ آ چکے اور یہ پھیلتے ہیں تب پرشاستان اس میں پریشان ہوتا ہے ان کو ٹریک کرنا ٹریس کرنا جس طرح سے اوہن سے نکلا ہوا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے ساؤت افریقہ کا وائرس بھی سب پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے اور پربنی شہر کو ہو سکتا ہے دوستو اس طرح سے اگر ہم لوگ اس طرح سے اگر اپنے 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 طریقے سے ہم لوگ اس سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے جو ویکسین نکلی ہے اس ویکسین کو ہر انسان میں لینا ضروری ہے اٹھر سال کے اوپر کے ضعیف لوگ ہر ایک کو ویکسین ضروری ہے ہم لوگ ویکسین کے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں شک کر رہے ہیں ویکسین اوائٹ کر رہے ہیں سپیشل ہی میں مسلم پاپولیشن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ویکسین ہی آج کی ریٹ میں یہ سب سے بچا سکتی ہے شہر کے اندر ہر گھر کا کوئی نہ کوئی انسان ہم نے کھویا ہے پھر سے تیسری میں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہی آفت ہم سب کے گھروں پہ آئے پھر سے ہم نے یہ سکے کہ پچیس لاکھ پاپولیشن میں اگر تین پرسنٹیت ہوتی ہے تو ساٹھ سے ستر ہزار لوگ مر سکتے ہیں اگر تیسری میں پوری طرح سے پھائل جاتی ہے پوری دیش میں پورے شہر میں تو اس سے بچنے کا صرف اور صرف ویکسین ہی ایک طریقہ ہے شکریہ